بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارک آتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا ہمارا چپٹر نمبر ٹین فرسٹر بائیلوجی لانسٹ لیکچر میں میں نے گریڈ ریڈی ایٹا کے بارے میں لیکچر کمپلیٹ کیا تھا بیٹا آج نیسٹ بیٹا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ گریڈ بائی لیٹریہ ہے یہ وہ اینیمل ہے جن کی بائی لیٹر سمیٹری ہے اور ان کی بائی لیٹر سمیٹری کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بارڈی کو ٹو ایکول ہافز میں ڈیوائیڈ کرنا چاہے تو آنلی سنگل پلین آف ڈیوئر پر ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ایڈینٹیکل بارڈیز ٹو ہافز میں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے لیکن سنگل پلین سے ڈیوائیڈ ہوگی یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اینیمل ہیں جن کی رائٹ اینڈ لیفٹ سائیڈ ایک دوسرے کا میرر ہیں اگزیکٹلی سی میلر ہیں اور یہ بیٹا اینیمل جو ہے ٹرپلو بلاسٹک اینیملز کہلاتے ہیں کیونکہ ٹرپلو بلاسٹک اینیملز میں تھری سیلولر لیئر ہیں آوٹر لیئر ایکٹوڈرم انرموست لیئر اینڈوڈرم اور انٹر بیٹوین ٹو دیز لیئر اینڈوڈرم ہے میڈر لیئر جسے کہیں گے اور بیٹا اس کے تری گروپ آپ کو بتایا گیا تھے اے سیلومیٹ سوڈو سیلومیٹ اینڈ سیلومیٹ تو بیٹا آج ہم جو بات کریں گے وہ اے سیلومیٹ کے بارے میں بات کریں گے فائلم پلیٹی ہیلمنتیز پلیٹی مین فلیٹ ہیلمنتیز مین وارم تو یہ فلیٹ برم ہوتے ہیں فلیٹ برم کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باڈی کی تھکنس کم ہے جبکہ یہ باڈی براڈ ہوتی ہے چوڑائی میں زیادہ ہے موٹائی میں کام ہے گریڈ بائیلیٹ ریا ٹرپلو پلاسٹک اینیمل تو آج ڈسکس کسے کر رہے ہیں اے سیلومیٹ یعنی ویڈاوٹ باڈی کیویٹی یعنی یہ ایسے اینیمل ہیں جن میں باڈی کیویٹی نہیں ہے ویڈاوٹ سیلوم ہے اس لیے ان کا نام اے سیلومیٹ کہہ دیا اگر چیئے ٹرپلو پلاسٹک ہے تھری لیرز آف سیلولر تھری سیلولر لیر پریزن ہے ایکٹوڈرم میزوڈرم اور انڈیوں نے سیلوم ایپس ان کیا جنرل کریکٹر دیکھتے ہیں پھائلپ پلٹی ہیلمنتیز فلٹ ورمز دن نیم پلٹی ہیلمنتیز مین فلٹ ورمز دی باڈی آف دیز اینیملی صوفت ہے اینڈار سو وینٹری کمپریسٹ فلٹ کب ہوگی پیٹر جب دارسل سائیڈ اور وینٹر سائل کمپریس ہو جائے جس کی وجہ سے باڈی براڈ یعنی چوڑائی میں زیادہ ہو جائے گی اور موٹائی ثقنیس میں کام ہو جائے گی دہ پلیٹر منتیزہ ٹرپلو بلاسٹک اے سیلومیٹ ہے یعنی تھیری سیلولر لیئر ہے ان کی باڈی میں اور سیلوم ایبسنٹ ہے دیرز ڈیویلمنٹ آف تھرڈ لیئر ان کے اندر لیئر تھرڈ لیئر بن چکی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو لیکچر میں ہم نے گریڈ ریڈی ایٹا کے بارے میں بات کی تھی تو وہ ڈپلو بلاسٹک اینیمل تھے یہ ٹرپلو بلاسٹک ہے وہ ڈپلو بلاسٹک تھے گریڈ ایڈیٹا ڈپلو بلاسٹک ڈپلو ٹو لیئرز آف سیل تھی دیکھا کہ یہ ٹرپلو بلاسٹک اینیمل ہیں گریڈ بالیٹریا میں تو تھرڈ لیئر جس کا نام میزوڈرم ہے وہ اس کی فارمیشن ہو چکی ہے اس کی ڈیویلمنٹ یہاں پر ہو چکی ہے ان اینیملز میں اور اس لیئر کا کام کیا ہے سپریٹ کر رہی ہے ایکٹوڈرم جس کا نام میزوڈرم ہے بیٹا پلیٹیل منتیز ایگزیبیٹ بائی لیٹرل سمیٹری یعنی بائی لیٹر کا مطلب یہ ہے ان کی باڈی جو ہے رائٹ ایڈ لیفٹ سائیڈ ان کی اگزیکٹلی ایک دوسرے کے میررر ہے سیمیلر ہے جیڈنٹیکل کہہ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ اور لیٹ سائیڈ ایڈنٹیکل ہے اور باڈی ایز آن سیگمنٹیڈ پلیٹیل منتیز کی بارے میں بات ہو رہی ہے بیٹا جنرل کریٹر ان کے پڑھ رہی ہے کریٹرسٹک تو بیدی فیو ایکسپشن چاند ایک کے علاوہ پلیٹیل منتیز آر پیرا سائیڈ بیٹا یہ سارے پیرا سائیڈ اور یہ خاص طور پہ موسیلی انڈو پیرا سائیڈ یعنی لیو انسائیڈ دیر ہوسٹ دہ موسٹ کومن اگزیمپل آر بیٹا ٹینیا سولیم ٹیپ ورن جیسے کہا گیا ہے تو یہ دیکھیں ٹینیا سولیم یہاں پر بیٹا دکھایا گیا ہے دیکھیں کافی الانگیٹڈ باڈی ہے فلیٹ ہے دیکھیں چوڑائی زیادہ ہے مٹائی کم ہے بیٹا اس کی باڈی کو یہاں پر دیکھیں یہ ہیڈ دکھایا ہوا ہے اس کے بعد یہ نیک ہے پھر بیٹا یہاں پر پچھے پوری باڈی جو ہے یہ سٹروبیلس کلاتے ہیں سٹروبیلائی کلاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں پروگلوٹڈ نظر آ رہی ہے آپ کو چھوڑ چھوڑے سیگمنٹ دکھائی دی رہی ہیں تو بیٹا یہاں پر ہیڈ میں دیکھیں ہوکس موجود ہیں روس ٹیلم ہے بیٹا جیسے سکولکس کہا گیا ہے ہیڈ کو اس کے اوپر سکر موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے انٹرسٹین کے انٹرنل بلوڈائی کے ساتھ یہ اٹیج کا لیتا ہے اور بیٹا یہ اس کے سیگمنٹ جو ہیں پیچھے والے جن کو نام پروگلوٹڈ کہا گیا سیگمنٹ کو یہ سیگمنٹ یہاں سے بریک ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ہر سیگمنٹ میں ہیں یہاں پر ریپرڈیکٹیو آرگن موجود ہیں ٹیسٹیز بھی موجود ہیں آوریز بھی موجود ہیں یعنی ہر سیگمنٹ جیسے پروگلوٹڈ کہا گیا ہے اس میں کمپلیٹ یعنی یہ ٹو ڈیفرنٹ ٹائپ آب جو ہے سیکس آرگن موجود ہیں آوریز اور ٹیسٹیز یعنی یہ ریپرڈیشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آگے بیٹا ہم ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ابھی بیٹا وہی آر ڈیلنگ بیٹی اگزیمپل آف فائلم پولیٹی ہیلمنٹیز کے بارے اگزیمپل کے بارے ہم بات کر رہے ہیں سیکنڈ اگزیمپل بیٹا فیسیولا ہیپارٹی کا لیور فلوک ہے یہ لیور میمل کے لیور پر اٹیک کرتا ہے یہ بیٹا دیکھیں فریڈ باڈی نظر آ رہی ہے یہ اس کا ماؤت ہے اور ماؤت کے بعد یہ بیٹا دیکھیں یہاں پر اس کے پوری باڈی میں دیکھیں لارج نمبر میں آپ کو ٹیسٹیز نظر آ رہی ہے اور یہاں پر اس کی اووری بھی موجود ہے اووری بیٹا یہاں پر دکھائی گئی ہے اووری بھی موجود ہے یہ ہرما فروڈائٹ ہے اس کے دونوں سیکس آرگن ہیں اووری بھی ہے ٹیسٹیز بھی پریزنٹ ٹیسٹو سوما بلڈ فلوگ جیسے کہا گیا تو یہ دیکھیں بیٹا بلڈ فلوگ کی ڈائیگرام ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ دو طرح کے بھی یہاں پر دیکھیں یہ میل نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں یہ میل ہے اسی کی باڈی کے اندر دیکھیں درمیان میں فی میل ہے اور جہاں پر فی میل لوکیٹڈ ہے اس کو کہا گیا ہے یہاں پر گائنوکو فوری کی کینال کہا گیا ہے گائنوکو فوری کی کینال میں فی میل ہمیشہ اس کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے فی میل میں اوبری موجود ہے جس کا کام ایک پروڈیوش کرنا ہے جبکہ میل جو ہے سپرم پروڈیوش کرتا ہے تو پلیس آف فیوزن آف کرورا یہاں پہ دیکھیں آپ اس میں یہ فیوز ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہتی ہے فی میل اس کے ساتھ میل کے ساتھ سسٹوس امریہ بلٹ فلیو کہا گیا پیرا سائٹ آر مور کومن اینڈ ٹروپکس موسٹ انپورٹر ایوٹ انڈرلائن کرے ایم سی کیو ہے تو یہ جو پیرا سائٹ ہے جو فائلن پلیٹ ایر منتی سے بلانگ کرتے ہیں کسی علاقے میں زیادہ ہوں گے ٹروپکس میں ٹروپکس وال ٹروپکل ایڈیا میں ان کی ابریڈین صورتی ہے سم آف دیس کارڈ ڈیزیز ان ہیومن ایفیوز پیسی آر فری لیوینگ ہے بیٹا تمام نہیں فائلن پلیٹ ایر منتی کی بہت کم سپیشی ہے جسی ہے بیٹا پلیٹ ایر جسی کہا گیا تو یہ پلیٹ ایر دکھایا ہوا دیکھیں واضح طرح پر آپ دیکھیں اس کی باڈی کی تکنیس کام ہے جبکہ براؤڈ ہے چڑائی ہے الیہم فلیٹ ورم کہتے ہیں یہاں اس کی بیٹا ماؤت ہے اور ماؤت سے یہ بہر فیرنکس نکلا ہوا ہے یہ فیرنکس ہے تو یہ جو اپنی نظاری سے ماؤت کہا گیا ہے اور یہ فیرنکس ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گسٹو ویسکولر کیویٹی ڈیوائیڈ کی گئی ہے انٹو لارج نمبر آف پروڈیکشنز ہیں جنہیں ہاں یہاں پر سی کی کہتے ہیں یہاں بھی دیکھیں سی کی نظر آ رہے ہیں اور آپ کو یہ اس کے اندر دیکھیں یہ جو آپ کو یلو کلر میں دکھایا ہوا ہے یہ اس کا برین ہے جسے گنگلیا کہا گیا ہے اور یہ سائیڈوں میں جو برین سے دو نرکار آ رہی ہے وینٹر نرکار یہ کہا گیا ہے باڈی میں اگزیسٹ کر رہی ہے تواندی لینٹ آف دی آرگنیزم یہ فریش وارٹر بیٹا یہ فریلیویں پلیٹی المنتیز ہے جس کا نام پلیریہ ہے بیٹا 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 دیکھتے ہیں پلیٹی المنتیز میں سائز کتنا ہو سکتا ہے ان کا دیر سائزز یعنی یہ جو آئیلیمر ہیں یہاں پر فائلیم پلیٹی المنتیز میں ان کا سائز رینج کرتا ہے فرام فیو میلی میٹر یعنی 10 ایم ایم این کیس اف پلیریہ پلیریہ کا سائز بیٹا کتنا ہے 10 ایم 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 سی کیوں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے 10 ایم ایم جو ہے پلیریہ میں سائز ہے پلیریہ کا اور تو سیوریل میٹر لاغ لینٹھ ہو سکتی ہے اور اس کے ایزم پر بیٹا جہاں پر ٹیپ وار ٹیپ وار میں سیوریل میٹر لینٹھ بیٹا ڈائجیسٹیف سیسٹیم ان کا دیکھنا چاہتے ہیں برانچنگ سیک ٹائپ ڈائجیسٹیف سیسٹیم ہوتا ہے برانچنگ جیسے کہ اب یہ آپ کو پلیریہ دیا میں دکھایا گیا ہے کہ برانچنگ ہے اور ان برانچنگ کو ہم نے یہاں پر سیکھا کہا ہے ڈائجیسٹیف سیسٹیم پوریڈیویلپن سم سپیشی خاصتہ پر وہ سپیشی جو پیرا سائٹ ہے اور انڈو پیرا سائٹ ہے اور انٹرسٹائن میں رہنے والے پیرا سائٹ ہے اور ان میں ڈائجیسٹیف سیسٹیم اتنا ویل ڈیویلپنے ہی ہے وجہ یہ ہے کہ انہیں آلریڈی جو ہے فوڈ ڈائجیسٹیڈ ملتی ہے اس لیے ان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے ڈائجیسٹیف سیسٹیم رکھنے کی کیونکہ یہ انٹرسٹائن میں رہتے ہیں اینیمرز کے اور انٹرسٹائن میں پیرا سائٹ کی وجہ رہنے کی وجہ سے ایز ای پیرا سیٹک موڈ آف نیوٹیشن ہے اور وہاں پر آلریڈی فوڈ ان کو ڈائجیسٹیڈ ملتی رہتی ہے اور می بھی ایپ سے ایز ان دی ٹیپ اور بازکاتی ان کا ڈائجیسٹیف سیسٹم بلکل ہی ایپ سینٹ ہوتا ہے ایز ان ٹیپ ورم کیونکہ ٹیپ ورم جو ہے وہ انٹرسٹائنل پیرا سائٹ ہے انٹرسٹائن میں اسے آلریڈی ہوسٹ باڈی سے ڈائجیسٹیڈ فوڈ ملے گی اس لیے اس ٹیپ ورم کو ڈائجیسٹیف سیسٹم کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے اس میں ڈائجیسٹیف سیسٹم ایپ سینٹ ہوں گا بیٹا یہاں پر یہ پرینیریا دکھایا ہوا ہے اس میں ڈائجیسٹیف سیسٹم آپ دیکھیں کہ یہ ماؤت یہاں پر ہے یہ جو اپننگ ہے اور پروٹریوڈنگ فیرنکس ہے جو بہر کو نکل آ سکتا ہے بہر تاکہ فیڈنگ کی جا سکے اور بیٹا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماؤت کے بعد فیرنکس کے بعد یہاں پر بیٹا یہاں پر انٹرسٹائن ہے انٹرسٹائن جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر گئی ہے انٹو انٹیریر برانچ اور ٹو لیٹرل برانچ جو پوشیڈنگ پر اگزسٹ کر رہی ہے اور یہاں پر ہائیلی برانچ دائجیسٹیف سیسٹم موجود ہے یہ دیکھیں دائجیسٹیف سیسٹم ہائیلی برانچ یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر ماؤت اور یہ آپ کو فیرنکس جو ہے پروٹیوٹنگ ہے اب یہاں پر انٹرسٹائن جو ہے دیکھیں ایک انٹیریر برانچ ہے جس ایک دیسٹو ویسکلوٹ کا ایویٹی کہا گیا اور یہاں سے بے شمار دارسل سرفس پہ بے شمار جو ہے دیکھیں آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے برانچ جن کا نام سی کا کہا گیا ہے اور ٹو لیٹرل پوشیڈرلی ایکسٹینڈنگ انٹرسٹائن کی برانچز ہے اور وہاں سے بھی سیکھا بھی کر رہے ہیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیسٹب سجتم خیلی برانچ ہے اور سیک ٹائپ ہے سیک کا مطلب ہے یہاں پر جیسے ماؤت کہتے ہیں for the purpose of ingestion of food as well as easation of food food ki easation b isi opening سے ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے اس لیے اس کے digestive system کو سیکھ ٹائپ ڈیجیسٹیف سیٹا کہا ہے because they have only single opening that is called mouth mouth ہے میں single opening for ingestion as well as easation of food اس طرح کے ڈیجیسٹیف سیسٹم کو ہم انکمپلیڈ ڈیجیسٹیف سیسٹم بھی کہتے ہیں بیٹا ان میں ایکسکریٹی سیسٹم دیکھ رہا چاہتے ہیں کس طرح کا ہے بیٹا دی ایکسکریٹی سیسٹم کارسٹ او برانچنگ ٹیوب اینڈنگ ان بلپ لائک سیل دی فلیم سیل دیکھیں بیٹا ان کو فلیم سیل کہا گیا ہے تو یہ دیکھیں بیٹا ہائیلی برانچ آپ کو اس ٹیکچر نظر آ رہا ہے یہاں پر اس ٹیکچر کو اگر ایک لارج ویو مائکروسکوپی ویو دیں تو بیٹا یہاں پر آپ کو ایک سیل دکھائی دے گا اس سیل کا یہ نیوکلیس موجود ہے اور اس نیوکلیس کے لوور سائیڈ پر سیٹم سے بے شمار سیلیا یعنی بانچ آف سیلیا نکل رہے ہیں اور جو ان کی جو مومنٹ ہے بلکل ایسے دکھائی دیتی ہے جیسے فلیکرنگ جو فلیم ہوتا ہے یعنی فلیم جب ہل رہا ہوتا ہے اس شیپ بھی اپنے آپ کی مومنٹ شو کر رہے ہیں سیلیا اس لیے ان سیل کا نام رہ دیا گیا فلیم سیل یہ فلیم سیل ہے آپ بیٹا جو بھی ویس پروڈیکٹ ہو گا اس کو یہ یہاں پر پوش کریں گے جو ٹو دی مومنٹ آف سیلیا ٹی بیول ٹی بیول کی اندر اور ٹی بیول پھر بیٹا بہر جو ہے اوپن ہو جائے گا جو فلیم سیل کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بانچ آف سیلیا ہے ان کی جو مومنٹ ہے ان کی جو بیٹنگ پروسس ہے ریزیم بل دی فلیکرن فلیم سو دی آرکار فلیم سیل نروس سیسٹم دیکھ رہا چاہتے ہیں یہ ویل ڈیویلپ نروس سیسٹم is present in platial منتیز کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جب ہم نے ریڈی اٹر کی بات کی تھی تو وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ نیٹ ورک آف نیرون وہاں موجود ہیں جسے پلیکسز کہا تھا اور ڈیفیوڈ ٹائپ آف نروس سیسٹم کہا تھا لیکن یہاں پر سینٹر لائٹ ویل ڈیویلپ نروس سیسٹم present ہے it is in the form of either simple network of stuff nerco یا ganglia کی formation ہے یعنی brain کی formation ہو چکی ہے یہاں پر یا ہو رہی ہے sense organs present ہیں at the interior end بیٹا تو آپ کو نروس سیسٹم دکھاتے ہیں بیٹا دیکھیں interior end پر یہاں پر body بھی اس جگہ پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کا نام سفیرک ganglia کہا گیا ہے دراصل یہ primitive brain کی ٹائپ ہے اور یہاں سے بیٹا two longitudinally جو یاروکلوم میں دکھائی ہوئی ہیں nerve card exist کر رہی ہے دیکھیں ایک بیٹا nerve card یہ نظر آ رہی ہے جو پوری body میں exist کر رہی ہے دوسرہ بیٹا یہ نروس کار یہ دکھائی دے رہی ہے یہ بھی دیکھیں nerve leather بیٹا move کرتا ہوا postulate تک extend کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں نروس سیسٹم جو ہے well developed ہے بیٹا بیلیٹریا کے بارے بات ہو رہی ہے اب ان کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان انیمیلز میں جو اسیلومیٹ ہیں ریسپریٹر سیسٹم اور سرکولیٹر سیسٹم کیسا ہے بیٹا تم معلوم ہے بیٹا ریسپریٹری اور سرکولیٹر سیسٹم جو ہے ایبسنٹ ہے اجی بیٹا موڈ آف نیوٹیشن کے کیا ہے دی پیرا سیٹک سپیشی ایبزار نیوٹریٹس فرم دا ہوسٹ ہوسٹ سے اپنا نیوٹریٹس پر ایبزار کار لیں گے لیکن جو فری لیوینگ ہیں سپیشی جیسے کے پلین ایریا ہے فیڈ اور سوال اینیمال انڈ باری آف ڈیڈ اینیمال کیوں ایبزار کر لیتے ہیں فیڈ کرتے ہیں سمال اور ڈیکیئنگ میٹر پر اب اٹھے میں لوکا اموشن کے ہے فری لیوینگ فارم جو ہے آر موٹائل ہے موو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں دے موو بائی سیلیہ پریزنٹ آن لیر انڈر سائیڈ جیسے کے پلین ایریا کے اگزیم پر دی گئی ہے لیکن نبی کرسی دی گئی ہے متی romantic Decir جو میٹری ساتھ رسکتی ہیں میٹر موانگی شچام مہری ہمونکے میں متموار ہی پیžسے حسن ریزار شخص دی گا نبی کر رگ شخصوں پہ لیکن ایس لی صوتی موارات عسند سکیسے خیکر موپی گا نبی کر سکر Domین جو جیسے مشان دے ن ہیں شخصوں پہ و Scholz کرس کردین کہ سکر خوکی Pro br怕 سکر blow جول لناج سو بے راست Pedس کرتے کی وں ہو guerraے کیول реامیل بیٹا دیکھتے ہیں یہاں پر پلنیریہ کے اگزیمپل دکھائی گئی ہے جس میں فیشن ہو رہی ہے بیٹا دیکھیں باڈی کا جو میڈل پارٹ ہے وہاں سے دیکھیں کرسٹکشن شروع ہوئی اور ٹو پیس میں ڈیوائیڈ ہونے لگا دیکھیں ٹو پیس میں ڈیوائیڈ ہو گیا اب بیٹا اس پلنیریہ کے ٹیل میسنگ ہے تو یہ نیو ایر سیکسل گروتھ کرے گا اور اپنے ٹیل کی فارمیشن کر لے گا جبکہ اس پیس کے یہاں پر ہیڈ جو ہے وہ ایپسنٹ ہے انٹریل انٹ جو ہے وہ مسنگ ہے اس نے نیو ایر سیکسل گروتھ سے اپنا ہیڈ کی فارمیشن کر لی اور آپ نے دیکھا کہ سنگل پلنیریہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر گیا ایر سیکسولی ریپروڈیوش کر گیا بائی دی پروسس آف فیشن اور یہ ٹو آپ کی پاس پلنیریہ نظر آ رہی ہے ڈیوائیڈیوگر جو گروتھ سیکسل ریپروڈیوشن کئی ہے ہرمافرہ ڈیوائیڈ کار مینک یہاں پر کیا ہے ایر مسنگ لکھا ہوا ہے یہاں پر بہت موحدہ مہترین میلے میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پر اور فیمیل آوریز آر پریزیٹ ہے نسے انڈیویجویل لارول جو فارم ہے اس سم ٹائم پریزیٹ لیکن آلویز نہیں ہے بیٹا اب یہاں پر دکھایا گیا ہے آپ کو یہ ایک ٹیپ فرم دکھایا ہوا ہے یہ اس کے پرو گلوٹڈ ہے یہ سکولکس ہے جسے ہیڈ کہتے ہیں اس کی بند نیک ہے اب بیٹا جو میچیور اس کے پرو گلوٹڈ ہوتے ہیں انہیں گریوٹ پرو گلوٹڈ کہتے ہیں ان کو یہاں پر دکھایا گیا ہے سٹین کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں یہاں کو بڑی واضح طور جانب پر اوری نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں تو اوریی ہے اور یہاں پر لارڈ نمبر میں جو آپ کو چھوٹے سپوٹ دکھائی دے رہے ہیں یہ تیسٹیز ہے اسی قرارڈ 커� intra کے مائکروسکوپ دیکھا گیا تو آپ یہاں دیکھ رہی ہیں کہ یہ ενี جو آپ کو یلو کلر میں دکھائی دے رہی ہےIR چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے نظر آ رہی ہے یہ ٹیسٹیز ہے اس کے جنہوں کا کام سپرم پروڈیوز کرنا ہے اور یہ دیکھیں دو اووری دکھائی دے رہی ہے جنہوں کا کام ایک پروڈیوز کرنا ہے ایک پروڈیوز ہونے کے بعد بیٹا یہاں سے اس چھوٹی سی اووریان بریج کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے جس کا نام یہاں پر اووری ڈیکٹ ہے وہاں پر ایک پہنچ جائیں گے اور ایدھر سے بیٹا آپ جو ٹیسٹیز سے جو سپرم پروڈیوز ہوئے ہے وہ یہاں پر دیکھیں واس آٹھ یہ دیکھیں واس ایفرنس دکھائی ہوئی ہے ایک کرال ہے اور یہ واس ڈیفرنس جو ہے بیٹا یہ ایفرنس اور پر ڈیفرنس جو ہے یہاں پر ایک اوپننگ ہوتی ہے جہاں پر ایک سیرس ہے یعنی سمال سائز پینس ہے وہ یہاں سے سپرم کو ریلیز کرے گا سپرم یہاں سے ہوتے ہوئے ویجائنہ سے ہوتے ہوئے جب یہاں پہنچیں گے سیمیلی ریسیپٹیکل میں اور وہاں جا کر ایک کو کیا کریں گے فلٹیری گوڑ پروڈیوس ہو رہی ہے یہ بیٹا آپ کو پورا ایک گریوڈ پرو گلوٹڈ دکھایا ہوا ہے یہ جو جائی گوڑ بنے ہیں یہاں سے موگ کرتے ہوئے ایک چھوٹا سی سٹیکچر میں موگ کر جائیں گے جس کا نام یہاں پر یوٹرس دکھایا گیا ہے اور اسی یوٹرس میں فلٹی لائیڈ ایگ موجود ہے جن کے ارگلد کیپسول پریزنٹ ہے بیٹا جیسے بیٹا یہ چونکہ تیب بار ہمارے انٹسٹائن میں رہتا ہے یا میمیرین انٹسٹائن میں رہتا ہے یہ پھر بیٹا یہاں سے جو گریوڈ پرو گلوٹڈ ہیں یہ یہاں سے بریک ہوتے رہتے ہیں اور along with our feces یہ ریموو ہوتے رہتے ہیں بہر آنے کے بعد یہ بیٹا کسی بھی سیوٹیبل جگہ پر یہ زائی گوڈ ڈیویلپ کریں گے اور ان کے ڈیویلمنٹ سٹیج میں لائف سیکل جو ہے بہت ہی کمپلیکس ہے ایک زائی گوڈ سے بہت سارے لاروی ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو یہ کلک سے ٹاپک ہے کہ ان کے ڈیویلمنٹ کیسے ہے لیکن لارج نمبر میں یہ اپنے لاروی بناتے ہیں گریڈ بائیلیٹریہ کے بارے بات کریں کومن اگزیمپل آف لیٹ برن جو سے کہ بتایا جا چکا ہے ڈیویلیوینگ ہے فری لیوینگ ہے لیٹ برن میں ویڈی سیریٹڈ آوٹر سرکس پر موجود ہیں ابیٹا فیسی اولا جیسے کہ پہلے یہ بتایا جا چکا ہے لیویر فلوک ہے انڈو پیرا سائٹ ہے اور کہا تا ہے ان شیف اور اکرینیلی انہیومن بیئن میں لیور میں رہتا ہے بیٹا ایٹ ہے سکر موجود ہیں جو فر اٹیچمنٹو ہوسٹ ٹیشو ایٹ کمیٹس اس لائف سیکل انٹو ہوسٹ موست ایمپورٹن بات ہے بیٹا اس سنیل سنیل جو ہے بیٹا یہ شیپ اور مین ایٹ لیوز ان دی بائیل ڈکٹ آف ایٹس ہوسٹ کہاں رہتا ہے بیٹا بائیل ڈکٹ میں رہتا ہے نمبر تھری بیٹا تینیا سولیم بھی کرتے ہیں اور تینیا جینس کا نام لکھا ہوا ہے بیٹا یہاں پر ٹیپ ورم ہے انڈو پیرا سائٹ آف یومن کا ہے یا کیٹل کا ہے یا پیگ جات کا پیٹس لائف سیکل انٹو ہوسٹ تو کمپلیٹ کرتا ہے بیٹا تو ہوسٹ میں اپنا لائف سیکل انٹرمیدیت ہوسٹ اس پیگ ہو سکتا ہے اور کیٹل کیٹل مطلب کو وغیرہ ہو سکتی ہے باڈیز ریبن لائک ہے اور ڈیوائیڈی انٹو سیگمیٹس سکارڈ پروگلوٹیڈز ویچ کانٹین میری سیکس آرگر اس میں موجود ہے جیسے کی لاسٹ سلائیڈ میں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس میں پروگلوٹیڈ جو ہیں جو گریبیٹ پل پروگلوٹیڈ دکھایا تھے اس میں سیکس آرگر موجود ہیں اور دونوں ہی سیکس آرگر موجود ہیں ٹیسٹیز بھی ہیں اور پوریز بھی ہیں یعنی یہ ہرماپروڈائٹ ہوتا ہے سیگمیٹس کانٹینیو ٹو بریک آف ٹوٹتے رہتے ہیں ریموو ہوتے رہتے ہیں اور آر پاست آؤٹ آوٹ آف دا باڈی آنگ ویڈ فیسیز فیسیز ویڈی فرام انٹرسٹین سے یہ پاس ہوتے رہیں گے آلانگ ویڈ فیکل میٹر کے ساتھ ریموو ہوتے رہیں گے ایڈاپٹیشن بیٹا فار پیراسیٹک موڈ آف لائے جو بیٹا یہ جو اینیمل ہے موسٹی پیراسائٹ ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں سٹارٹ میں کہ پیراسیٹک ہے فیو آر فری لیوگ ہیں اب بیٹا پیراسائٹ ہے ان پیراسائٹ کا کام یہ ہے کہ یہ موسٹی ہماری باڈی کے انسائیڈ رہتے ہیں یعنی یہ انٹرسلڈر پیراسائٹ ہے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں انڈو پیراسائٹ ہے یہ انڈو پیراسائٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسائیڈ دا باڈی آف دی ہوسٹ یہ سروائی کرتے ہیں لیکن باڈی جو ہے اپنے ڈی فینسی میکنیزم ان کو دیجسٹ کرنا چاہتی ہے ان کو ریموو کرنا چاہتی ہے لیکن انہوں نے پیرا سائیٹ نے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر دیا ہے اور دیکھتے ہیں کون کون سی چینجز ہیں جو ان کے باڈی میں آئی ہیں جس کی وجہ سے یہ بکم انڈو پیرا سائٹ تو پیرا سیٹک پلیٹی منتی زیادہ کو پیرا سیٹک مورد آف لائی بایاتی میں بایٹی فالوئین کررکٹری سٹی اور یہ موسٹ انپورٹن بیٹا شارٹ کوئیشن ہے کہ بعد دی پیراسیٹک ایڈاپٹیشن ان کے سو پلیٹی المنتیز تو سب سے پہلی بات بیٹا جو ان کی اپی ڈرمی سے is absent ہے and there is formation of resistant cuticle بن گئی ہے فار پروٹیکشن اور پروٹیکشن کیسے بیٹا ہمارے انزائم جو ہے ان کو ڈیجسٹ کرنا چاہتے ہیں سپوز کہ یہ انٹرسٹین پیراسائٹ ہے جیسے کہ ٹیپ ورم ہے یا اسی طرح نیور فلوک جو نیور میں یا بائل ڈک میں رہ رہا ہے تو ہمارے انزائم ان کو ڈیجسٹ کرنا چاہ رہی ہے لیکن انہوں نے اپنے باڈی کی اردگلد ایک ریجسٹنٹ کیوٹیکل بنا دی ہے جو پروٹیکٹ کر رہی ہے پروم دی ایفیکٹ یا ایکشن آف دی انزائم نمبر دو دی ہے ویل ڈیویل ایڈی سیو آرگن ہے جس سے یہ اٹیچ ہو سکتے ہیں سچ ہے سکر ہے ہوکس ہے فار اٹیچمنٹ ٹو دہ ہو تاکہ ہوسٹ باڈی بھی اٹیچ رہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سپوز کیا ٹیپ فرم کی بات کرتے ہیں وہ انٹرسٹینر پیراسائٹ ہے تو انٹرسٹین میں تو بیٹا فوڈ کی مومنٹ ہو رہی ہے اور فوڈ کی مومنٹ کی وجہ سے یہ بھی باڈی سے ریموو ہو سکتے ہیں لیکن کیوں ریموو نہیں ہوتے کہ انہوں نے اپنے آپ میں سکر اور حکس بنا لیے ہیں ڈیویلپ کر لیے ہیں جو جس کی ہیلپ سے یہ باڈی کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں یعنی انٹرسٹین کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں اور ایسیلی ایکسپیل آوٹ نہیں ہوتے فرام دا باڈی آف دی ہوسٹ نمبر تھیری دیریجی ڈی جنریشن آف مسکولر سسٹم کیونکہ ان کو کوئی مومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر یہ رہ رہی ہے فوڈ ان کو آویلیبل ہے پروٹیکشن ان کو آویلیبل ہے اس لیے ان کا مسکولر سسٹم جو ہے وہ ڈی جنریٹ ہو چکا ہے اور نو نیڈ آف نروس سسٹم نروس سسٹم کی کوئی روٹ نہیں ہے وہ بھی ڈی جنریٹ ہو چکا ہے ڈی جسٹر سسٹم ہے بکم سمپلی فائی ڈیوٹو انکریز ڈی پینڈینشن ہوسٹ کیونکہ یہ فوڈ کے لیے ڈی پینڈ کر رہے ہیں ہوسٹ پر اور ان کو وہاں پر آریلی ڈی جسٹیٹ فوڈ مل رہی ہے اس لیے ان کو کوئی ضرورت نہیں ڈی جسٹر سسٹم کو سمپلی فائی کر لیا ہے اور کچھ تو اینڈو پیرا سائٹ کی اندر ڈی جسٹر سسٹم کامپلیٹلی ایبسنٹ ہے ڈی پڈیکٹر سسٹم آر کامپلیکیٹڈ ہے ڈ اووار پروڈیوشن ڈیووڈ نمبر تو انشور کانٹیونٹی او دس پیشی کیونکہ یہ بھرمافرڈائٹ ہے ایک ہی آرگنیزم کے اندر دونوں سیکس آرگن موجود ہے اس لیے ان کا ریپڈیٹر سسٹم جو ہے وہ کامپلیکیٹ ہو گیا ہے اور ایک اس لیے لارڈ نمبر پیدا ہوتے ہیں تاکہ سروائیویل چانسز انکریز ہو سکے نمبر سیکس بیٹا کمپلیکسیٹی آف لائف سیکل ہے اور پریجنس آف مور دن وان ہو دیورن دی لائف سیکل is an important parasitic adaptation ہے یعنی اپنی لائف سیکل کو جو ہے کو کمپلیٹ کرتے ہیں مور دن وان ہوسٹ یعنی کم از کم دو ہوسٹ انبال ہوتے ہیں گریر بالیٹر کا ٹاپک چاہتا ہے بیٹا آج بیٹا اس کا جیسے کہ پلیٹیر منتیز اسیلو میٹ بتایا گیا آپ کو یہ پیراسیٹک بورڈ آف لائف ہے اور بیٹا یہ مختلف ڈیزیز کاز کرتے ہیں پیراسائٹ کے طور پر رہتے ہیں تو بیٹا ان کے جو اٹیک ہوتا ہے ہوسٹ کی باڈی پر اسی ہم کہتے ہیں انفرسٹیشن سٹیٹ آف بینگ انویڈڈ بائی پیراسائٹ کی ہوسٹ میں وہ سٹیٹ جس میں حملہ ہو گیا ہے ٹیک ہو گیا کس کا بیٹا پیراسائٹ کو تو وٹ ڈو یو میل بائی انفیسٹیشن سٹیٹ آف بینگ انویڈ بائی پیراسائٹ دا ٹینیا ان کیس آف ٹینیا کے بارے میں اگزیمپل لے رہے ہیں جو ٹیپ ورم ہے ڈیویلمنٹ آف زائی گوڈ بیگرنز واریٹی سٹیل انسائید دی یوٹرس مجھے پیراسائٹ کیسی سٹیٹ آف بیگرنز ویڈیویر سٹیٹ آف بیگرنز واریٹی سٹیٹ آف بیگرنز واریٹی سٹیٹ آف بیگرنز واریٹ رہے ہیں اپنے اللہ ویڈیسے پانج پانچ 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 uh وہ اینت بھی سیکسی آنڈیا مطرین یا دواری ہے جس کی آج آپ کا طرف کیا کہ کم کیا تیپ رہ رہا ہے جہاں تیپ رہاں دکھائی گئی ہے یہ اس کا بیٹا ہیڈ ہے جیسے یہ اٹیچ ہو چکا ہے انٹرنل ویل آئی کے ساتھ بیٹا جو لاسٹ دیکھیں اس کا پروگلوٹڈ جیسے گریویڈ پروگلوٹڈ کہا گیا ہے یہ دیکھیں یہ بریک ہوتا جا رہا ہے اور یہ گریویڈ پروگلوٹڈ ہے تو ایکز اور گریویڈ پروگلوٹڈ یہ فیسز میں آگئے ہیں اور پاسٹ انٹو دی انوائرمنٹ بیٹا اسی ہی کے اندر دیکھیں یہاں پر ایک مطلب یہ ایمبریو ڈیویلپ ہو چکا ہے بیٹا یہاں پر اب یہ بیٹا یہ ایمبریو جو ہے جیسے فیکل بیٹر بہر آئے گا یہ ایمبریو کسی بھی گھاس وغیرہ سے اٹیچ ہو جائے گا اور اس گھاس کو جب کوئی بھی ہر بھی وہ جیسے کیٹل وغیرہ جو ہے جب فیڈ کرے گی گھاس کو کھائے گی تو یہ ایمبریو جو ہے یہ ایک لاروہ جسے میرا سیڈیم لاروہ کہتے ہیں یہ عام طور پر اس کی گھاس کے ذریعے فوڈ کے ذریعے اس کی ڈیجیسٹیل سسٹم میں چلا جائے گا اور وہاں پر جا کر بیٹا انکو سفیر جو ہے ہیچ پیرنٹیٹ کر جائے گا انٹسٹینل وال سے اور سرکولیٹ کر جائے گا تو مسکولیچر اس کے مسکر مسر میں پہنچ جائے گا یہ لاروہ بیٹا انکو سفیر لاروہ دکھایا گیا ہے اور یہ بیٹا جا کر انکو سفیر لاروہ ڈیویلپ کر جائے گا انٹو سسٹی سرکس اندی مسر اب کوئی بھی انسان جب اس گائے وغیرہ کو جیبا کرے گا اس کا گوشت وغیرہ جب کھائے گا اگر وہ گوشت اپراپرلی کوک ہے پراپر طور پر اس کو کوک نہیں کیا گیا تو یہ بیٹا انکو سفیر اس کے اندر سسٹی سرکس وہاں پر موجود ہے سروائیویل کنڈیشن میں ہے اس کی بہت سے ہوتا ہو وہ انڈیجیسٹیل سسٹم پہنچ جائے گا اور انٹرسٹائی میں جا کر یہ ایک کمپلیٹ تیپ وار میں دیویل کار جائے گا انفرشتیٹن اپلیٹ شاہ رہا ہے ایٹھ شوارے لیمتید مومات کانٹرکٹرشن ان آدر تو دیویل فردہ ایٹھ مستید چیز سیکید ہوتیویچ میں بھی کوہ کوہ سکتیدیس کے دیگرام میں لاغ دکھائے گیا پرسائیت ریمین ایمبید اندیب والی اندیب والی اندیسل کوہ کوئی لیٹی مسل میں ایمبید جائے گا جیسے کہ آپ کو یہاں دکھایا گیا ہے کہ یہ جو بیف ہے بیٹا اگر کوک ہے اور میں نے انجیسٹ کر لیا اسے دیکھیں ہمین انفیکٹیڈ بائی انجیسٹن را اور انڈر کوکڈ انفیکٹیڈ میٹ جو بیف کہا گیا ہے اور اس کی انٹرسیم میں پہنچ جائے گا یہ جو بیٹا اٹھائے ہوا اسے ہمیں انفیسٹیشن کہا اب اس کو کیسے ریو کیا جانا چاہیے دس انفیسٹیشن تیبیٹی اف گرٹنگ ریڈ آف انفیکشن ایسا عمل جس پہ بھی ہم اسے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں انفیکشن سی یا بچنا چاہتے ہیں بیٹا ورس دا پیراسائیٹ ہیز انٹردی انٹرس ٹائنہ میں دیڈی دیفکلل دیوکل دیوکرنہ بہت مشکل ہو جائے گا اندرس پیکٹ کر سوڈ بیٹا پروپرلی بیف ارلی بیفوار ایٹھائی تو یہ بیٹھا آپ آنا چکے اور کریں گے کے جب بیو کو کک جائے تو پرابر لیکن کیا گیا اس کے در در کون پیراسائیٹ یا زائی ووڑت وہاں آجود ہے یا یا کسی اینڈپیریوں کا یا معجود ہے تو اس کی قلنگ ہو سکے so that there is no chance of parasite and take the digestive system but if it has entered then certain medicines are taken to remove it میڈیسنی یوز کرنی پڑے گی اٹس کمپلیٹ ریمووری نیسی سی بہت ضروری ہے بکاز ایف آنڈی ہیڈ ریمینز انسائید اگر اس پیراسائید کا ہیڈ بھی اگر آپ کے انترسائید میں رہ گیا تو ایٹ کن گروہ انتو نیو تیجو بار موانس اگی بیسائید تریٹمنٹ کے علاوہ درگ کے تریٹمنٹ کے علاوہ بیٹا فیزیسن آلچو گیب انیما انیما بیٹا بتاتے ہیں کیا ہے تو دا پیشنٹ ٹو فلی ریموو دا پیراسائید تاکہ پیراسائید کو فلی طور پر ریموک کی جا سکے اب باتیز انیما شاوٹ ہے بیٹا شاوٹ پویشن ہے انیما دی ایڈمینیسٹریشن ایز ایک ٹیکنیک یوں تو سٹیمولیٹ سٹول ایوی 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 سٹیمولیٹ کرنے تاکہ سٹول جو ہے بڑی سپیڈ سے موکلے فرعیه وفل ما distancesی چیخوا کٹی دری ایو ڈد قیف آنسان ب floods اور وہاں پر کوئی مجاری نہ کوئی مجاری است meditating آسانی سے جا پیرا سے جانب اے اس ایر تو ایری تیوگا آسانی سے جا لی کا تیمولیت موชم کبکنی دیمیر موشمی Sergey موشم اس پاکہ سمیم یوں تو ، کوئی سر کانย ویاری انشنرگیه ایوی ایوی ایمی ریکٹم along with intestinal parasites وہ بھی بیٹھے ریمو ہو جائیں گے یہاں سے گریڈ بائلیٹرے کے بارے بات کر رہے تھے تو بیٹھا یہ اسیلومیٹ کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ بتا دیا گیا ہے اللہ حافظ